ہلو فرینڈز اینڈیر سٹوڈنٹ ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے تو اس ویڈیو میں ہم لوگ کچھ ایمپورٹینٹ کوششن دیکھیں گے اور ان کو بہت شوٹ میں اور جلدیلی ہم لوگ کرنے کی کوشش کریں گے چونکہ کوششن کافی زیادہ ہے اور آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں مارا پہلا کوششن ہے write the importance of blood groups یہ کہہ رہا ہے جو blood groups ہیں ان کے importance بتائیے کیا ہے تو جو blood grouping ہوتی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ it helps in blood transfusion یہ blood transfusion میں help کرتا ہے transfusion کیا ہے کہ ایک آدمی کا blood دوسرے کو دیا جاتا ہے تو اس میں help کرتا ہے یہی اس کا main function ہے سمجھ لیجے دوسرا کیا it helps in the study of various blood disorders بہت ساری بیماریوں کو پکڑنے میں چیک کرنے میں کیا کرتا ہے یہ help کرتا ہے دوسرا کیا ہے تیسرا the study of blood groups is helpful in experimental purpose اور اس سے کیا نئے نئے کچھ experiment کی جاتا ہے تو اس میں بھی کیا یہ help کرتا ہے اب یہ کہ blood groups کون کون سے ہیں اور کون کس کو donate کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے یہ اس میں دیکھا جاتا ہے یہ زیادہ اس کا main function ہے تو اس میں group ہوتا ہے ایک ہوتا ہے a ایک ہوتا ہے b ایک ہوتا ہے a b اور ایک ہوتا ہے o اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ جو group سے جو ہوتے ہیں یہ یہ اس base پہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہمارا bullet کا sale ہوتا ہے manly جو rbc ہوتا ہے اس کے اوپر کچھ antigens ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے base پہ اس کو تیار کیا جاتا ہے تو کسی میں اس کو نام رکھ دیا ایک کچھ ایک رکھ دیا اے اب اسی جیسا اس سے الگ ہے تو اس کا رکھ دیا b تو کچھ لوگوں میں ایک جیسا ملتا جلتا ہے تو وہ a والا ہو جاتا ہے اگر a والا a والے کو دیا جائے گا تو کوئی دکت نہیں ہوگی چونکہ ان کا antigen مل رہا ہے تو ہماری anti body اس کے خلاف کوئی کام نہیں کرے گی اس کے against response نہیں دے گی ایسے بی اگر ہمارا ہے اور میں کسی کو دے رہا ہوں بی والے کو تو اس کے اندر بھی بی antigen ہے ہمارے اندر بھی بی antigen ہے تو کیا اس کا جو antibody ہے وہ اس کے against response نہیں کرے گا اس لیے یہ ساری دکتیں آتی ہے کس کو دے پائیں گے کس کو نہیں دے پائیں گے اور اگر ہمارے یہ میرا جو bullet group ہے وہ b ہے یعنی میرے antigen کا جو structure ہے وہ b type کا ہے اور میں دے رہا ہوں اے والے کو تو جو اے والے کا blood ہے اس کے اندر antibodies ہے اس کو لگے گا کہ یہ باہر سے کوئی چیز آ گئی ہے یعنی بیماری سمجھ کے وہ اس پر attack کرنے لگتا ہے پھر یہ دونوں آپس میں لڑتے ہیں اور پھر بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے بلٹ کا اس لیے کیا جاتا ہے group کو دھیان میں رکھا جاتا ہے bullet transfusion اہنی ایک کو دوسرے میں دیتے وقت تو اب اے والا جو ہے تو یہ اے والے کو دے دے گا آرام سے اور جو او ہوتا ہے اس پر کوئی antigen نہیں ہوتا ہے اس لیے ہرے کو دے سکتا ہے اب اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کون کو دے پائے گا تو اے والے سے لے بھی سکتا ہے اور اے والے کو دے بھی سکتا ہے تو کس سے کس سے لے سکتا ہے تو یہ اے والا اے سے لے گا اور اے سے لے گا ٹھیک ہے اور دے کس کو پائے گا تو اے کو دے گا اور اے بی والے کو دے پائے گا ٹھیک دوسرا ہے بی تو بی جو ہے یہ کس سے لے پائے گا ریسیو کس سے کرے گا تو یہ بی والے سے یعنی جس کے گروپ مطلب جس کا بلٹ گروپ بی والا ہے تو بی والے سے لے پائے گا اور او والے سے لے پائے گا اور دے پائے گا کس کو تو بی والے کو دے گا اور اے بی والے کو دے سکتا ہے تیسرا ہے اے بی یعنی جس میں دونوں طرح کے انٹیجنز ہوتے ہیں اے اور بی تو یہ تو اے کو بھی دے پائے گا پہلے تو کیا یہ اے بی والے کو دے دے گا پھر چونکہ اے بھی اس کے اندر ہے تو اے والے کو دے پائے گا اور سوری دے نہیں لے پائے گا صرف ریسیو کر پائے گا ٹھیک ہے کس سے ریسیو کر سکتا ہے اے بی والے سے کر سکتا ہے اور کس سے ریسیو کرے گا یہ اے والے سے کرے گا اور کسی کرے گا بی والے سے کر سکتا ہے اور او سے کر سکتا ہے لیکن جہاں تک یہ دینے کی بات ہے ڈونیٹ کرنے کی بات تو صرف یہ اے بی والے کو دے پائے گا اس لیے کہ یہ اے والے کو اگر دے گا تو اس کے پاس بی نہیں ہے سمجھ میں آ رہا ہے یہ جیسے کہ یہ اے بی اگر یہ ڈونیٹ کرنا چاہے یہ اے بی اے والے کو تو اس کے پاس تو بی نہیں ہے تو یہاں بھی دکت آ جائے گی ایسے ہی اگر یہ بی والے کو دینا چاہے اس کے پاس بی تو ہے لیکن اے نہیں ہے تو دکت آ جائے گی اور او والے پر کوئی انٹیجن نہیں ہوتا اس کو بھی نہیں دے پائے گا تو اس لئے یہ صرف کس کو دے گا اے بی والا صرف اے بی والے کو ہی دے پائے گا اور او والا ہے تو یہ کس سے ریسیو کر سکتا ہے تو یہ ریسیو کرے گا صرف او والے سے ٹھیک ہے او گروپ کا کوئی آدمی ہے تو وہ صرف او سے ریسیو کر سکتا ہے لیکن جہاں تک دینے کی بات ہے تو یہ سب کو دے پائے گا اس لیے کہ اس پہ کوئی انٹیزن نہیں ہوتا ہے اب ایک اس میں ہو سکتا ہے پوچھ لے کے ریسیس فیکٹرز کیا ہوتا ہے تو یہ پوزیٹیو اور نیگیٹیو ہوتا ہے ٹھیک ہے کہ ایک چیز جیسے انٹیزن ہے اسی طریقے کہ ایک چیز اور بھی بلٹ سیل کے اوپر ہوتا ہے تو وہ اس میں صرف اتنا رکھئے کہ جو نیگیٹیو والا ہے جس کے مطلب وہ فیکٹر نہیں ہے تو وہ سب کو دے پائے گا اور جس کے مطلب جیسے کمال یہ اے ہے ٹھیک اے گروپ والا ہے تو اگر یہ میرا اے پوزیٹیو ہے اور آپ کا اے نیگیٹیو ہے تو میرا پوزیٹیو والا میں آپ کو نہیں دے پاؤں گا ٹھیک ہے لیکن اگر میرا اے نیگیٹیو اور آپ کا بھی نیگیٹیو ہے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ دھیان رکھئے بس اے نیگیٹیو والا اچھا ہوتا ہے پوزیٹیو والا اچھا نہیں ہوتا ہے کوشن نمبر ٹو ہے ایکسپلین دی فیزیولوزی آف ڈائیزیشن and absorption سب سے پہلے سمجھے کیا ہوتا ہے digestion کا مطلب ہوتا ہے breakdown of complex food into smallest اور simplest food یا simplest form کوئی food ہے جس کو ہم absorb نہیں کر پاتے اس لئے کہ وہ بڑا particle ہوتا ہے بڑا سائز ہوتا ہے اس کو چھوٹا کیا جاتا تاکہ وہ آسانی سے absorb ہو سکے اسی کو بولتے ہیں ہم لوگ digestion دو طریقے سے یہ ہوتا ہے ایک ہوتا ہے mechanical ایک ہوتا ہے chemical mechanical میں ہمارے جو teeth ہیں جو اس کو چباتے ہیں اس کو توڑتے ہیں تو یہ mechanical ہوتا ہے اس میں ہمارے زبان کا بھی کچھ مطلب حصہ ہوتا ہے اس کو دوسرا جو ہوتا ہے chemical ہوتا ہے اس کو کچھ enzymes ہوتے ہیں کچھ juices ہوتے ہیں جو اس کو توڑنے کا کام کرتے ہیں تو mechanical تو صرف ہمارے mouth کے اندر ہوتا ہے لیکن جو chemical ہے وہ تین جگہ پہ چار جگہ پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک کہاں پہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ہمارے mouth کے اندر جس کو ہم لوگوں نے یہاں سلائیوہ لکھا ہے تو اب اس میں تین طرح کی چیزوں کو digest کرنے کے ضرورت پڑتی ہے ایک ہوتا ہے carbohydrate دوسرا ہوتا ہے protein اور تیسرا ہوتا ہے fat تو اب یہ ہم دیکھتے ہیں carbohydrate کا absorption physiology کیا ہے absorb ہونے کی no digest ہونے کی carbohydrate کے digestion کی physiology کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے simple والا دیکھوں گا باقی یہاں پہ آپ کو اور detail چاہیے تو اس کو پڑھ لیجئے آپ pdf کو ٹھیک ہے تو ہمارے موں میں سلائیوہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ اس کو carbohydrate کو 70% یہاں پہ یہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی digest ہو جاتا ہے دوسرا نمبر پہ آتا ہے gastric juice یعنی ہمارے stomach سمجھئے تو یہ stomach کے اندر آتا تو یہاں پہ اس میں کوئی changes نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کوئی digestion نہیں ہوتا ہے اس کا carbohydrate کا یعنی کہاں پہ ہوگا پہلے mouth میں ہوتا ہے پھر stomach میں کوئی digestion نہیں ہوتا ہے پھر یہ 30% جو رہے گیا ہے وہ کہاں ہوتا ہے تو pancreatic juice اور intestinal juice milk کے اس کا کرتے ہیں digestion تو یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ small intestine کے اندر ہوتا ہے اب کون کیا کرتا ہے pancreatic juice کیا بناتا ہے یہ آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجیے گا اگر آپ کے پاس اتنا sufficient time ہے تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ protein کا تو protein کا mouth میں کوئی digestion نہیں ہوتا سلائیوہ سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو کہاں پہ ہوتا پھر یہ جو ہمارا stomach ہے پروٹین کا digestion ہوتا ہے اس کے بعد stomach کے بعد کچھ وہ ٹوٹتا ہے پھر وہ آتا small intestine کے اندر وہ وہ ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے اور یہ absorb ہوتا ہے تو کون کرتا ہے یہ pancreatic juice اور intestinal juice جو ہوتا ہے پیپ سین ہمارے stomach میں ہوتا کچھ وہ کر دیتا ہے پھر آتے peptones ہو ہوتا ہے پھر یہ کہ ہوتا ہے اس میں دھیان رکھیں کہ mouth میں digestion نہیں ہوتا ہے stomach میں intestine small intestine کے اندر digestion ہوتا ہے کیسے کیا کیا ہوتا ہے اگر آپ پاس sufficient time ہو تو دیکھ لیجئے اس کو اب تیسرا راگیا fat fat میں کیا ہوتا ہے fat نہ mouth میں digest ہوتا ہے نہ stomach میں digest ہوتا ہے یہ کہ ہوتا ہے ہمارے small intestine کے اندر digest ہوتا ہے کون کرتا ہے بائل juice کرتا ہے کبھی کون اس کو digestion کرتا ہے تو بائل juice کرتا ہے liver سے نکلتا ہے اور پھر جوٹتا ہے تو fatty acid بن جاتا جلی آگلا question دیکھتے ہیں question number two ہے question number two اچھا یہ question number two کا اس میں ایک part رہ گیا تھا یہ digestion ہوا بھی اب اس کا absorption کیسے ہوتا ہے مال یہ سب ٹوٹ گئے دائیجیسٹ ہو گئے چھوٹے جوٹے particles میں آگئے اب absorption کیسے ہوتا ہے تو اس ہی کا ایک part رہ گیا تھا physiology absorption کیا ہوتا ہے it is a process in which digest nutrients enter in blood stream absorption کا مطلب سمجھئے کہ جو nutrients ٹوٹ چکے ہیں سیمپل فرم میں آ چکے ہیں جو nutrients ہیں جو کھانا کھایا وہ چھوٹ چکا ہے اب جب وہ ہمارے blood stream میں پہنچتا ہے absorption کا یہ اچھے مطلب زیادہ تر کھانوں کا جو ہے وہ کہا پہ ہوتا ہمارے small intestine کے اندر ہوتا ہے large intestine میں بھی ہوتا ہے لیکن زیادہ تر کہا پہ ہوتا ہے ہمارے small intestine کے اندر بھی ہوتا especially small intestine خاص طور سے کہا پہ ہوتا ہے small intestine ہوتا ہے اب کیا کیا میکنیزم ہوتا ہے پانچ میکنیزم ہوتا ہے لیکن ہم لوگ intestine intestine کے اندر جو ہمارے چھوڑے چھوڑے cells ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ پر پروٹین ہوتا اس کے membrane کے اوپر اور وہ کیا کرتا ہے وہ pump کرتا یعنی nutrients کو اندر کھیچ کھیچ بھیجتا ہے دھکیلتا ہے اندر کی طرف nutrients کو ٹھیک ہے اور کہا سے from an area of lower concentration to the area of higher concentration یعنی جو مطلب یہ کہا اندر چاہے زیادہ ہی کنس 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 تیشن یعنی یہ تو یہ nutrient آپ سمجھ رہے ہوگا کہ اگر high concentration سے low concentration میں تو آرام سے چلا ہی جاتا ہے کوئی بھی چیز ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ الٹا ہے کہ low concentration high concentration نہیں بلکہ low concentration سے high concentration میں جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا پمپ کرنا پڑتا ہے کون کرتا ہے تو ہمارے جو intestine کے جو cell ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو وہ کیا کرتے اس کے اوپر جو اس کا membrane ہوتا ہے وہ membrane کے اوپر protein ہوتا ہے وہ pump کر کر کے وہ خیچ خیچ کے اندر بھیجتا رہتا ہے دوسرا کیا ہے پیسیو ڈیفیوزن ہے پیسیو ڈیفیوزن میں کیا ہوتا ہے سبسٹینس مو پروم ہائی کنسٹریشن ٹو لو کنسٹریشن یہ تو آپ سمجھ جس کو ڈیفیوزن بولا جاتا ہے کہ مالی جی intestine کے اندر سائیڈ میں لو کنسٹریشن ہے نوٹرینٹس کا اور باہر جو بھی ڈیجیسٹ ہو کہ آیا small intestine کے اندر تو باہر کیا ہے ہائی کنسٹریشن ہے تو ہائی کنسٹریشن سے لو کنسٹریشن میں آرام سے چلا جاتا ہے اگر آپ نے جو long answer type والی question میں بہت اچھے سے ریسپائیریٹری والے اس میں سمجھایا ہے کہ دیفیوزن کیا پورا اس کو کھینچ لیتا ہے اس کو بولتے انگلف کرنا یا cytosis بولتے ہیں جیسے کہ پروسیس ہوتا ہے phagocytosis وہی سمجھ لیجیے یہاں پہ بھی چیز ہے جیسے بیکٹریہ کوئی آتا تو اس کو کیا کرتا ہے لیتا اپنے اندر اس کو مار دیتا ہے لائسوس وہ بھی ایک طریقے سے phagocytosis کا کام کرتا ہے کوئی بیکٹریہ آگیا ہے harmful تو اس کو کیا کرتا ہے کوئی مائکروب ہے اس کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے تو اسی طریقے سے جو ہے یہ phagocytosis کا کام کرتا ہے انگلف کر لیتا اپنے اندر کھینچ کیا ہے فیٹ کو ڈائجسٹ کرنے میں کام آتا ہے دوسرا کیا سٹوریز کا کام کرتا ہے لیور میں کیا کیا سٹور ہوتا ہے تو لیور سٹور گلائی کو جن کو بھی سٹور کرتا گلائی کوز ہوتا سمجھ دیجئے اس کو گلائی کوز میں بدل دیا جاتا ہے پھر ضرور کام کرتا ہے دی ٹوکز فیکیشن فانکشن فانکشن کیا ہوتا ہے کوئی زہر پی لیتا یا شراب پی تا دو خات تو کم کرتا ہے اپنے سیل بہت سارے ڈائمیج ہو جاتے ہیں اور سارا زہر دوسرے سیل کو ڈائمیج نہیں ہونے دیتا ہماری بوڈی دوسرے پارٹس کو ڈائمیج نہیں ہونے دیتا ہے یہ ہوتا ہے ڈی ٹوکز کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے اور ٹوکز سیٹی کا جو اثر ایف ہے اس کو ختم کر دیتا ہے تیسرا کیا کرتا یہ فیغو سائی ٹوکز کا کام کرتا ہے فیغو سائی ٹوکز کیا کہ جی ہمارے ہیں جی و بی سی آر بی سی جی می چی ہو جاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے اپنے اندر اندر کو کھینچ لیتا ہے پھر اس کو ویسٹ کے طرح سے باہر نکال دیتا ہے اور سم کیا بیکٹری ہو رہے کو اپنے اندر کیا کرتا خیچ دیتا ہے انڈر فیغو سائی ٹو سائی ٹو سی ہوتا ہے پانچ ما فکشن کیا میٹابولیزم میٹابولیزم کیا ہوتا ہے جیسے کہ یہ اپنے پاس کچھ سامان رکھتا ہے اور جب ہماری بوڑی کو ضرورت پڑتی ہے پروٹین کی تو ان کو کیا کرتا ہے یہ بنا کی بھیجتا ہے یہ ہوتا میٹابولیزم سمجھ لیور کیا سٹور کر رکھتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کو پروٹین کو فیٹ کو جب ضرورت پڑتے ہیں ان کو انرزی میں کنورٹ کر کے بھیج جیتا ہے جہاں پہ ضرورت پڑ رہی ہے اگلا کوششن ہے فیزیولوزی آف یورین فورمیشن یکی یورین کیسے بنتا پیشاپ کرتے موتر کرتے ہیں تو اس کا فورمیشن کیسے ہوتا ہے تو بتائیے اس کو دیفائن کریے تو اس میں تین پروسیس ہوتا ہے گلومی رولر فیلٹریشن گلومی سمجھ لیجیے کہ ایک ہوتا جس کے اندر آتا ہے اور وہ سمجھ پیپر کی طرح سے کام کرتا ہے وہ فیلٹر کرتا ہے وہاں پہ تو جو مطلب اس کو بہت ساری چیزوں کو چھان چھان کے باہر گراتا رہا رہا چھلنے سے چھان تے ہیں لوگ تو نیچے گراتا رہا ہے بہت ساری چیزیں چھان کے نیچے کر دیتا ہے تو blood has waste material جو blood کے اندر waste materials ہوتے ہیں اور filter under pressure یہ ضرور رکھئے کہ under pressure کے through کیا ہوتا filtration ہوتا وہاں پہ کہاں پہ ہوتا ہے glomy rulers کے اندر ٹھیک ہے glomy rulers کے اندر یہ ہوتا ہے woman capsule کے اندر is called glomy ruler filtration ٹھیک ہے اور ultra filtration بھی بولتے ہیں تو ایک function ہوگیا ہے سمجھل یہ خصیص اتنا لکھ دیں گے تب بھی چلے گا کہ glomy ruler filtration اور دوسرا کیا ہوتا ہے selective reabsorption اب بہت سارے چیزوں کو کھا filter کر دیا پھر کچھ چیز ایسی ہوتی جو ہماری بوٹی کی ضرورت ہوتی ہیں تو ان کو کیا پھر reabsorpt کر لیا جاتا ہے وہ ہی ہے اس میں سیلیکشن سیلیکٹیو reabsorption useful substance are absorbed from glomy ruler filtrate یعنی جو filtrate ہوا تھا جو filter ہو کے چھن کے باہر نکل گیا جاتا اس سے بہت سارے چیز کو کیا چیز کو پھر سے دوبارہ سے کیا کیا جاتا ہے اب لیا جاتا into blood capillaries blood capillaries کے اندر اندر بھیج جاتا ہے جیسے کہ ہوتا ہے لوب آب ہیلین وہاں سا بھی absorption ہوتا ہے ایک ایک ڈی ٹی سی بولتا ہوتا جہاں سے ہوتا ہے تو اس طریقے سے کیا اس کو absorb کر لیا جاتا ہے اور تیسرا جو اس میں function ہے جو مطلب کام ہے وہ تیسرا کیا ہوتا active secretion یعنی اب یہ کچھ تو جو اچھی چیز ان کو absorb کر لیا گیا بہت سارے ویسٹ بچ جاتے باہر نکال جاتا یورین کے راستے سے وہ ہوتا active secretion جی کبھی پوچھتا کمپوزیشن آف یورین بتائیے تو یہ کمپوزیشن سمجھ یورین کے ہیں کیا ہے یوریا ہو گیا یوریک ایسیڈ ہو گیا کلورائی ہو گیا کریٹین کریٹین ہو گیا امونیا ہو گیا ایسا ہی سلفیت ہو گیا سوڈیم ہو گیا فوس فیت ہو گیا تو یہ کمپوزیشن کیا یورین کے جو ہماری بوڈی سے باہر نکالے جاتے ہیں اور یہ کہا پہ ہوتا ہے سارا کھا ہوتا ہے کیڈنی کے اندر اور اس کے ساتھ جیسے پورا ہوتا یوریترا ہوتا پائپس ہوتے بلیڈر ہوتا پیشاب کرنے کا ایک پروش ہے یورین کرنے کا ایک پروش ہے جو ہمارا بلیڈر ہے وہ جو بھر جاتا ہے تو سپائنل سینسری نیورون جو ہوتے ہیں وہ کہہ گرتے ہیں سینڈ اے سینسری نیورون پونس ہمارے برین کا ایک حصہ ہے تو وہ پہ کیا کرتے ہیں جو سینسری نیورون ہوتے ہیں وہ ایک سگنل بھیجتے اس کو بتاتے ہیں کہ بلیڈر کیا بھر گیا ہے پھر وہ ہماری کنٹرول کرتا ہے کوڈینیٹ کرنے کا کام کرتا اور آدمی کو یہ کہہ جاؤ تو پیشاب کرو دماغ بار 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 ڈالے گا آدمی کو احساس دلاتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہم لوگ یا یورینی اگلا کوشن ہے نروس سسٹم نروس سسٹم کی کلاس سسٹم کریے دو طریقے کا ہوتا ہے ایک 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 نروس نکلتے ہیں یہ سپائنل کوٹ سے نکلنے نروس ہوتے ہیں یہ کبھی کوشن پوچھ جاتا ہے برین سکت میں نکلتے ہیں تو ہمارا خوپڑی ہوتا ہے جو نروس بولتے وہاں سے نکلتا ہے اور جو نکلتے ہمارے سپائنل کوٹ سے نکلتے جو ریڑ کی ہڈی وہاں سے نکلتے تو یہ کون سا ہوتا ہے پیری نروس سسٹم یہ آگے ڈیوائیڈ ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو سیسٹم آگے سا کوئی ڈیویزن نہیں ہے تو اب یہ جو ڈیوائیڈ ہوا دو طریقے سے ایک سومیٹک ڈیویزن اے اور دوسرا کیا ہے اوٹو نومک ڈیویزن ٹھیک ہے ہوتا ہے اس میں بھی سیم چیزیں ہیں اور سیم چیزیں صرف فنکشن کا فرق ہے ٹھیک ہے سنسری نیورون ادھر بھی ہوگا اور سنسری نیورون اس والے میں ہوگا سومیٹک ڈیویزن میں ایسا ہی موٹر نیورون اس والے میں ہوگا یہاں پہ موٹر نیورون ہوگا تو اس میں ہیں وہاں سے کیا آتے ہیں اس کے پاس information آتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے موٹر نیورون میں اس میں بھی کیا ہے cns تک impulses بھیجے جاتے ہیں cns cns تک نہیں بلکہ جو ہمارا center nervous system ہے اس سے کیا ہوتا impulses release کے جاتے کہاں پہ smooth muscles میں cardiaque muscle میں اور ایسا ہی جو ہمارے glenze ہیں تو glenze کو بھی کیا ہوتا ہے وہ impulses بھیجے جاتے کام کروانے کے لئے اور sensory neuron کا کوئی یہ نہیں دیا لیکن یہ ہوگا جیسے جو یہ جو پارٹس جیسے smooth muscles ہو گیا cardiaque muscle ہو گیا تو یہ یہ سے کیا کرتے ہوں گے information اس کو بھیجتے ہوں گے ایسے motor neuron جو تو یہ کیا کرتے ہے جب یہ sensory neurons جو ہیں جب یہ اپنا information ان سے بھیجا جاتا cns کے پاس cns پھر وہاں سے کیا کرتا impulses release کرتا کس کے پاس skin کے پاس skeletal muscle اور جوائنٹ کے پاس question number seven write short not on lymphatic system lymphatic system پہ short not لکھئی ہے to lymph lymph کیا ہوتا پہلے سمجھ جاتے lymph is a thin watery clear tissue fluid یہ اتنا بھی لکھتے ہیں کہ lymph اگر پوچھتا ہے lymph کیا یہ clear پتلا سا اور پانی جیسا اور صاف اور کیا یہ fluid ہے کس کے اندر tissue کے اندر پائے جانے والا اور یہ پورا اس system ہوتا ہے اور یہ بہتہ جیسے which is formed by the passages substances from blood capillaries into the tissue space by the process of diffusion یہ کہ جب blood ہمارے vessels کے اندر بہتا ہے تو diffusion کے پروسس کے تھوڑ کیا ہوتا ہے یہ blood کے vessels سے چھن چھن کے کچھ اس میں سے نکل کے یہ باہر آ جاتے ہے tissue کے اندر تو وہ کیا ہوتے ہیں یہ lymph ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب lymph کا function کیا ہوتا ہے to supply nutrients to such part or such area of the body where blood does not reach کچھ ایسے areas ہوتے ہیں جہاں پر blood directly نہیں پہنچ پاتا ہے جا کے اس کے بعد آگے جو transport کام کرتا ہے وہ کون کرتا ہے وہ کرتا ہے lymph یہ چونکہ tissue کے پاس جاتا ہے اور جو bullet ہوتا ہے وہ پہنچ 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 کام کون کرتا ہے lymph کرتا ہے اور کیا گھر تا it performs a defensive mechanism against microbes اور جیسے کہ tissue کے اندر اگر کہیں سے microbes آتے کوئی پیتھو جان آتا ہے تو اس کو مارنے کا ڈرین کرنے کا وہاں سے ہٹانے کا کام کون کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے lymph system اگلا question ہے explain tidal volume اور residual volume tidal volume کو explain کریں اور residual volume اس کو explain کریں یہ دونوں جو terms ہیں سمجھ دی آپ کے respiratory system سے related है ٹھیک tidal volume کیا ہوتا tidal volume the amount of air which is inspired and expired in ordinary breathing is called tidal volume یہ کہہ رہے کہ amount of air جو ہم لوگ inspire کرتے ہیں یعنی اندر کھینچتے ہیں and expired اور اس کو باہر نکالتے ہیں normal condition میں عام ان عام طور سے normally تو اس کو کیا بولتے ہیں normally in an ordinary breathing یعنی ہم لوگ سانس لے رہے ہیں normally ایسی تو اس میں جتنا ہم لوگ اندر air لیتے ہیں اور جتنا باہر نکالتے ہیں تو کیا بولتا ہے tidal volume ایک ہوتا residual volume to residual volume کیا ہوتا the amount of air سانس کو باہر نکالیں اس کے بعد بھی جو amount بچ جاتا air کا ہماری lungs کے اندر اس کو بولتے ہیں residual volume یہ about 500 ml کچھ ایسے ہوتا ہے اگلا question ہے question number 9 explain the terms یعنی کچھ terms دیئے گئے ہیں اس کو explain کریے ایک stroke volume دوسرا cardiac output تیسرا congestive heart failure تو اب یہ تینوں ہمارے hearts related ہیں پہلا کیا stroke volume یہ کیا ہوتا ہے it is the amount of blood ejected from heart by each contraction of ventricles یہ کہ ہمارے ventricles ہوتے ہیں جب وہ pump کرتے ہیں یعنی contraction کا کام کرتے ہیں باہر blood کو دھکیلنے کا کام کرتے ہیں تو کتنا amount eject کیا جاتا یعنی باہر پھیک جاتا ہے اس کو بولتے stroke volume ٹھیک ہے اب ڈیک ہوتا cardiac output کیا ہوتا ہے it is the amount of blood ejected from heart in each minute by contraction of ventricles جو ventricles ہم نے پڑھا stroke volume تو یہ تا کہ کتنا وہ مطلب ایک بار eject کرنے میں کتنا بھیج رہے ہیں وہ باہر blood اس میں کیا time آگیا کہ ایک minute میں وہ کتنی بار eject کر رہے اور اتنا ejection میں کتنا volume باہر جا رہا ہے blood کا ہوتا cardiac output ٹھیک ہے اب اس کا calculation آپ دیکھ لیجئے گا شاید جب یہ stroke volume ہے وہ 70 ٹھیک ہے ایک مرتبہ جب eject کرتا ہے تو 70 ml 70 ml بلٹ کیا ہوتا ہے باہر جاتا ہے اب 70 کو اور ایک minute میں کتنی باہر contraction ہوتا ہے 72 مرتبہ ٹھیک 72 تو 70 کو 72 سے جب آپ multiply کر دیں گے تو یہ volume نکل کے آجائے گا کہ ایک منٹ کے پاس پھر وہاں سے پوری بھیجتا ہے تو جو ہمارا رائٹ والا ہے جو پوری بوڈی سے بلٹ کو کلیکٹ کرنے کا کام کرتا وہ اپنا فنکشن اس کا ختم ہو جاتا فیلڈ ہو جاتا مال جی بیمار ہو گیا والس خراب ہو گیا کچھ بھی وہاں پہ کیا ہو گیا جب اس کا فنکشن رک جاتا ہے فیڈ ہو جاتا ہے اس کنڈیشن وہ مال کیا بولتا ہے کنجسٹیو ہارٹ فیلیر اب جب بلٹ کو ریسیو نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا جہاں پہ بلٹ ہے پوری بوڈی میں وہ پہ ہوگا ہوگا جم جائے گا سمجھ دیجئے ہوگی رک جائے گا تو اس طریقے سے جب یہ بلٹ رکھتا ہے پھر پوری بوڈی کے سیلز کام کرنا بند کر دیں گے کیونکہ ان کو آنکسی نہیں مل پائے گا تو ایسی جو کنڈیشن ہوتی اس کو کیا بولتے کنڈیسٹیو ہارڈ فیلیر اب یہ کوششن ہے صرف آنسر نہیں ہے یہ کچھ نام کچھ ٹاپکس ہیں اس پہ ڈائیگرام آپ ضرور بنا لیجئے گا ٹھیک ہے ری پروڈکٹیو سیسٹم آف میل این فیمیل ٹھیک ہے دوسرا کیا کیڈنی ہے کیڈنی کا اسٹرکٹر یعنی پورا اس کا جو سسٹم ہے وہ بنانی جی گا ایک بات دھیان رکھئے گا بہت سارے اس میں ڈائیگرام میں نام لکھنے کی کوشش مت کریے گا بلکہ چار سے پانچ آٹھ جو آپ کو آسانی سے یاد ہیں اور یاد کر سکتے اتنا ہی یاد کری گا ٹھیک ہے بہت زیادہ اس میں بھرنے کی ضرورت نہیں ہے تیسرا کے ائر آئی اور اس ان میں سے ایک آتا ہی آتا ہے تو یہ ہو گئے ہمارے سارے کوششنگ چلیے ہماری کوششش اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر اپنے فرنڈس کو بھی شیئر کریے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں thank you so much best of luck for this exam and میں دعا کروں گا کہ آپ کے بہت اچھے مارکس آئیں اور ایک بات اور کہ آپ کی جب مارکس آتے ہیں تو اپنا اپنی اپنی ریزلٹ بھی جب اس کو آپ وہاں پہ بھیجیے گا thank you so much سکتا